وہاں جا کر کون کی ہمارے بڑے بزرگاں بولے سو ہمیں چلے سو وہاں جا کر سو کام نہیں آئے گا وہاں جا کر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا یاد رکھو اسی لئے میرے بھائیو آپ کو میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو لگ سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے دوا کڑوی ہو تو یہ علاج ہوتا ہے یہی حقیقت ہے کل نجات پانا چاہتے ہو کوئی سوال آپ کو امام بزرگوں بڑےوں کے بارے میں نہیں ہوگا وہاں نہ کوئی بڑے بزرگ آئیں گے قبر میں کوئی نہیں تنہا نجات پانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے میں نے دل و دماغ دیا تھا دنیا کے بارے میں بہت کچھ تحقیق کیا کیا دین کے بارے میں تحقیق کیا تھا کی نہیں کیا ہے اسی لئے پیغام ہے دین کے بارے میں تحقیق سے کام لو دیکھو کہ کون لوگ آثنٹسٹی کے ساتھ کون لوگ صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر صحابہ اکرام کے منحج پر ہیں آپ کے ذمہ داری ان کے ساتھ جھڑ جاؤ اسی میں اتحاد ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سگد المرسلین نبین محمد و علی آلہی و اصحابہی اشمعین ومن تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد فعض باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفثہ دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس حضر نگرامی پانچ گناہوں کی وجہ سے پانچ تراکی سزائیں بلکہ کچھ اور دیگر سزاؤں کا تذکرہ حدیث میں ہے اس سلسلے میں بات چل رہی تھی پانچ میں سے چار کو ہم نے معلوم کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ کہ کسی قوم میں بے حیائی اور یعنی زناکاری عام ہو تو قسم قسم کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے دوسری بات ناب طول میں کمی بیشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قہص صالی مہنگائی کی مار اور ظالم حکمرانوں کے ظلم مسلط کر دیتا ہے تیسرا گناہ زکاة روک لینے سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے چوتھا گناہ جو کہ ہم گدشتہ درس میں معلوم کیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور یہ دشمن اس قوم کے اختیارات کو چھین لیتے ہیں اور پانچوہ گناہ نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ اِلَّا جَعْلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اگر کسی قوم کے حاکم بادشاہ یا لیڈران اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو اللہ تبراک تعالیٰ ان پر اس سزا کو مسلط کرتا ہے کہ آپس میں ان کو لڑاتا ہے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھتا ہے اور اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوتا ہے اور آپس میں اختلافات میں مبتلا ہوتے ہیں توحید میں اتحاد ہے توحید ایک کا نام ہے توحید میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے لہذا اگر ہم مسلمان متحد ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی بنیاد ہے توحید اللہ اللہ رسول نے اسی بنیاد پر عرب کے زمانہ جاہلیت کے وہ بکھرے ہوئے افراد جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بنیاد پر برسو لڑا کرتے تھے برسو جھگڑا کرتے تھے خون خرابہ کیا کرتے تھے اور جنگوں میں ملوث تھے ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے جو پہلا پیغام دیا یا ایہ الناس قولوا لا الہ اللہ کہ لوگوں لا الہ اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے عرب عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے آپ نے اسی بنیاد پر سب کو اکٹا کیا جمع فرما یہ یہ بنیاد ہے اگر کوئی قوم یا آج مسلمان اتحاد کا نعرہ تو لگاتے ہیں سٹیج کا اتحاد ہوتا ہے میٹنگ کا اتحاد ہوتا ہے سٹیج سے باہر میٹنگ سے باہر اتحاد پارا پارا ہوتا ہے کوئی یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جب believe اور faith اور mentality ایک نہ ہو like minded نہ ہو تو اتحاد ہونا مشکل ہے اتحاد کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ ہم سب توحید پرست ہو جائیں سب کا عقیدہ اور منحج ایک ہو جائیں تو سائر سی بات ہے اتحاد برقرار رہے گا صحابہ اکرام آپس میں بعض معاملات میں اختلاف کرتے تھے فقی مسائل میں اختلاف کرتے تھے بعض اپنے اپنے سوچ بچار کے حد تک وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے لیکن جو ہی اللہ اس کے رسول کی بات آگئی فوراً اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر اپنی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے بات کے طرف آجایا کرتے تھے یہ بنیاد ہے اور اتحاد کی دوسری بنیاد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اسوہ بنا کر بھیجا آئیڈیل بنا کر بھیجا موڈل بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہر بندے سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا ہے نبیوں سے بات کر کے نبیوں کی طرف وحی بھیج کے اللہ بتاتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے انسانوں سے اور ہر نبی نے آ کر پہلا پیغام ہی دیا سورہ نحل آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے رسول نے آ کر پہلا پیغام یہ دیا کہ اللہ کے عبادت کرنا اور شرک سے بچ جانا اور امتیوں سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم نبی کی اقتداء کرو نبی کی اتباع کرو نبی کی پیروی کرو اسی میں تمہارے لیے نجات ہے اللہ کی اتاعت نبی کی اتاعت میں ہے اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی میں ہے تو ہم سب مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے مسلمانوں کو چاہیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد تر متفق ہو جائیں اللہ اس کے رسول کی بات آجائیں سر تسلیم خم کریں اب اس کے سامنے یہ نہ دیکھیں فلا امام نے کیا کہا ہے فلا بڑے نے کیا کہا ہے بزرگوں نے کیا فرمایا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سنا ہے ہم خاندان سے کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں باپ داداؤں سے انتنے زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اگر آپ اس پہ جائیں گے تو اتحاد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے خاندان کے الگ طریقے ہیں باپ داداؤں کے الگ طریقے ہیں ہر علاقے کے رسم رواج الگ ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے ویسے سمجھا ہے اس میں اختلافات بڑھیں گے اختلافات کا حل اسی میں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلیں بہت سمپل اور بہت سادی بات ہے یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لوگ کہتے ہیں توحید کی بات کرو عقیدے کی بات کرو تو اختلاف ہوگا توحید کی بات میں کیا اختلاف ہیں یہ بات تو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ توحید کے بارے میں کسی ایک مسلمان کو اختلاف ہے کہ اللہ ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حقدار ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے ہر مسلمان مانتا کی نہیں مانتا ہے تو اس میں کیا اختلاف ہوگا یہ تو اتحاد کی بنیاد ہے اسی میں ہم متحد ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول نے عرب کے لوگوں کو اسی بنیاد پر اتحاد کیا ہے متحد اسی بنیاد پر ہوئے ہیں ہم اس بنیاد کو فائدے کو یا بنیاد بناتے کسی دنیا کے نقصان کو ٹالنے کے لئے یہ سب وقت اتحاد کا صرف نعرہ ہوتا ہے اتحاد کا صرف جملہ ہوتا ہے اتحاد کا صرف مظاہرہ ہوتا ہے لیکن حقیقی معنی میں اتحاد نہیں ہے نبی نے فرمایا کہ اتحاد چاہتے وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق آجاؤ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ ایک بات کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک رسم رواج ہے میرے پاس ایک رسم رواج ہے آپ میری بات ماننے والے نہیں ہیں اور میں آپ کی بات ماننے والا نہیں ہو اب دونوں اگر کسی common platform پہ آسکتے ہیں تو کیا ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں آپ کا بھی عقیدہ ہے اسی لئے اتحاد اسی میں ہو سکتا کہ ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑیں بڑے بزرگوں کا عیمہ کا طریقہ چھوڑیں یہ بھی اپنے رسم و رواج کو باپ دادا کے طریقے کے اپنے عادت و اتوار اخلا کردار کو چھوڑیں اور دونوں کہیں کہ چلو اللہ اس کے رسول کے بات ہے تم بھی مال لیتے یہ بات اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تمہاری چھوڑ دو تمہاری یہ عادت اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تمہاری رسم و رواج اللہ رسول کے خلاف ہے تمہاری یہ باتیں تمہاری یہ سوچ بچار اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے چلو میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑ دو آج دونوں کومن پلارفارم وہ ہے لا آنے باپ داداؤں کے طور طریقے ہم نہیں چھوڑیں گے یہی کفار و مشیقین نے بھی کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اسلام کی دعوی دینا شروع کی انہوں نے ہی کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے جو کرتے ہوئے آرہیں نہیں چھوڑیں گے تمہاری باتوں کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے بتائیے کہ باپ داداؤں کا طریقہ پچھلوں کا طریقہ پر چلنے والے یہ کفار و مشیقین کی روش ہیں اور وہی لوگ اتحاد سے دور ہوئی اور جن لوگوں نے اپنے عادت و عطوار کو چھوڑا صحاب اکرام شراب کے عادی تھے اللہ رسول کی بات آگئی شراب کی عادت کو چھوڑ دیا ان لوگوں میں سے بعض کو زنا کی عادت تھی اللہ اس کے رسول کی بات آگئی زنا کو انہوں نے چھوڑا ہے چوری کرنے والے چور آیا قرآن کی آیت سنا اللہ اس کے رسول کی آیت کو سنا چور نے بیچار اور اپنے ماب داداؤں کے طور طریقہ سب کچھ چھوڑا کس بنیاد پہ چھوڑا ہے بتائیں اللہ اس کے رسول کی بنیاد تا توحید ہر مسئلے کا حل ہے توحید اور رسالت میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے لیکن آج ہم مسلمان اس کو چھوڑ کے پتا نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے بہت پتے کی بات ہے یہ لاست ہے مگر لیسٹ نہیں ہے یاد رکھی کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارے ایمہ لیڈران قائدین امیر اور تمہارے جو حکمراء علماء ہوں گے اگر یہ لوگ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کے غلط راہوں کی طرف لے جائے رہنمائی کریں تو تم آپس میں لڑتے بھرتے رہوگے آپس میں لڑتے رہوگے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا اختلاف ہوگا اتحاد نہیں ہو پائے گا اور یہ ایک عذاب ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ایک عذاب ہے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہ ہونا ایک عذاب ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبر و تعالیٰ تم پر جو عذابات مسلط کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں آپس میں اللہ تعالیٰ لڑاتا ہے یہ اور یہی تو ہے کہ دشمنان اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس جو مذہبی اختلافات ہیں عقیدے کے اختلافات ہیں سنت کے اختلافات ہیں اسی کی بنیاد پر تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان آپس میں اللہ اکبر کہتے ہوئی شرم آتی ہے ایک مسلمان مسجد بنانے پر غائروں کی عبادت گا آئے ہمیں منظور ہے مگر فلا مسلمانوں کی مسجد نہیں آنا چاہیے مسلمانوں کا بیان ہے اور غائر ان کے چہرے پہ کھکار کے تھوک کے فیصلہ کرتے ہوئی یہ کہتا ہے غائر جرج ہمارے پاس تو پتہ نہیں کتنے خدا ہے کتنے معبود ہے یہاں ایک عبادت گا میں معبود ہے وہاں الگ ہے یہاں سے وہاں تک چلے جاؤ ایک روڈ میں آپ کو کتنے پچاس ملیں گے لیکن ہم تو اپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہے تمہارا رب ایک ہے نبی ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے سب کچھ ایک ہوتے ہوئے کاش کے مسلمان بھی ہوتے ایک کاش کے مسلمان بھی ہوتے ایک اب اس کے لئے کیا چواب دوگے اپنے دنیا وی مفاد اور دنیا کے فائدے کے لئے چاہے علماء ہو عمراء ہو یا تو اپنے پیٹ پالنے کے لئے اپنے کرسی کے لئے اپنے دنیا کے فائدے کے لئے امت کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے ذمہ دار علماء ہیں علماء سب سے پہلے ذمہ دار ہیں عوام تو عوام ہیں ان کو کیا پتا ہیں اور عوام بھی ذمہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں آپ کو پوچھے گا میں نے تجھے دلو دماغ دیا تھا کیا تُو نے سوچا تھا کبھی دنیا کے معاملے میں کیا حضرت نے بتا دیا کہ فلا موبائل خرید لو اتنے روپیہ میں یہ اس کے فائدے ہیں تم نے آگ بند کر کے مال لیا تقلید تم نے کر لی نہیں سوچتے نہیں ان کو معلوم نہیں میں بھی دیکھتا ہوں ذرا فیچرز کیا ہے کیا واقعی معنی میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے بھئی دنیا کے معاملے میں ایک چیز جو فانی ہے دو چار سال میں ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اتنی تحقیق ہوتی ہے اتنا تم دیکھتے ہو وقت لگاتے ہو دیکھ تو ویڈیو آڈیو چیک کرتے ہو کیا کیا کرتے ریویز چیک کرتے ہو دین کے بارے میں نہیں کرنا اگر نہیں کروگے یہ سن لو فائنل بات ہے کہ قبر میں جب رکھ کر آ جائیں گے لوگ فرشتے آ کر سوال کریں گے ان تین سوالات میں ہی ہمارے اور آپ کے اخراوی کامیابی کامیابی منحصی رہا ہے وہاں پر جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ قبر کے سوالات میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا اگلے درسوں میں ایک سوال تین سوالات کے جواب دینے کے بعد جو آدمی جواب دے گا فرشتے اس کو اور ایک سوال کریں گے تجھے یہ جوابات کیسے معلوم ہوئی وہ کہے گا میں کتاب و سنت پڑھا آگ بند کر اندھی تقلید نہیں کیا پڑھا اور میں نے حق کو پہچانا تب میں جواب دے پایا اور جو جواب نہیں دے پائے گا فرشتے اس کو اور ایک سوال کریں گے تجھے کیوں جواب معلوم نہیں ہوا وہ اس وقت کہے گا حدیث کا جملہ میں آپ کو body language سے سمجھاتا ہوں حدیث کا جملہ کیا ہے وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں آپ کو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا body language سے سمجھانا پڑے گا اور دکنی زبان میں اس کو سمجھانا بہت آسان ہے ہاں میں کون کون کی بولتے تھے نہیں وہ تنڈے لوگا کیا کی بولتے تھے یو یاد نہیں آرہا ہاں ہاں کون کی بولتے تھے سمجھ ہاں ہاں کون کی بولتے تھے لا عدری یاد نہیں آرہا یہاں پر یاد کیے ہوتے ہاں لا عدری جملے میں حدیث کی اس explanation میں محادث لکھتے ہیں عربی کا جملہ کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا یاد نہیں آئے گا کون کی بولتے تھے نا جی نہیں آرہا یہ ہے یہ حدیث کو سمجھانے کا یہ اصل طریقہ دیکھی ہاں تو یاد نہیں آئے گا فرشتے کہیں گے ولا درائیتا ولا تلائیتا تُو نے نہ پڑھا نہ سمجھا تجھے جواب معلوم نہیں ہے وہاں جا کر کون کی ہمارے بڑے بزرگ بولے سو ہمیں چلے سو وہاں جا کر سو کام نہیں آئے گا وہاں جا کر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا یاد رکھو اسی لئے میرے بھائیو آپ کو میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو لگ سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے دوا کڑوی ہو تو یہ علاج ہوتا ہے یہی حقیقت ہے کل نجات پانا چاہتے ہو کوئی سوال آپ کو امام بزرگ بڑے وں کے بارے میں نہیں ہوگا وہاں نہ کوئی بڑے بزرگ آئیں گے قبر میں کوئی نہیں تنہا نجات پانا چاہتے ہو اللہ پوچھے گا تجھے میں نے دل و دماغ دیا تھا دنیا کے بارے میں بہت کچھ تحقیق کیا کیا دین کے بارے میں تحقیق کیا تھا کی نہیں کیا ہے اسی لیے پیغام ہے دین کے بارے میں تحقیق سے کام لو دیکھو کہ کون لوگ آتھنٹسٹی کے ساتھ کون لوگ صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر صحابہ اکرام کے منحج پر ہے آپ کے ذمہ داری ان کے ساتھ جھڑ جاؤ اسی میں اتحاد ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ان شدوال لا الہ الا استغفر کا توب الیک صلی اللہ نبی محمد